السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نظام شرحمت اللہ علیہ پوری طرح سے احتیاب ہو چکے تھے مگر ان میں اتنی سکت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ راتوں کو مزدوری کر سکیں پھر نگار خانم اور احمد سالار نے بھی انہیں اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ اپنی پچیس سالہ پرانی روش ترک کر کے صرف ریاضت و عبادت تک محدود ہو جائیں محمود نے بھی کئی بات درخواست کی تھی کہ شیخ بیت المال سے ایک مناسب وظیفہ قبول کر لیں مگر نظام شرحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ جس شخص کی جوان اولادیں موجود ہوں اسے بیت المال سے وظیفہ لینے کا کوئی حق نہیں مجبوراً والی غدنی خاموش ہو گیا وہ خوب جانتا تھا کہ شیخ کے مزاج کو بدلہ نہیں جا سکتا جب سیاست کے مختلف طوفان گدر جانے کے بعد غدنی کی فدا پرسکون ہو گئی تو نگار خانم نے امیر محمود کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرتے ہوئے کہا میں نے امیر مرہوم سے بھی التجا کی تھی کہ وہ اس نوزائدہ ممرکت اسلامی کے دفاعی تقادوں کو محسوس کرتے ہوئے خواتین کی فوجی تربیت کا بھی احتمام کریں مگر والی غدنی نے میری درخواست کو مسترد کر دیا تھا محمود نے حیرس سے نگار خانم کی طرف دیکھا اللہ گواہ ہے کہ مجھے ان تمام باتوں سے بے خبر رکھا گیا اور میری اس بے خبری کی وجہ تم خوب جانتی ہو نگار خانم نے گھبرا کر آنکھیں نیچے کر لیں اور اس کے چہرے پر عجیب شرنگ ابر آیا تھا امیر محترم مجھے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے ناقابل بیان عذیت ہوتی ہے اس لیے خدارہ آپ بھی گدرے ہوئے زمانے کو فراموش کر دیجئے میری شدید خواہش ہے کہ میں بھی غدنی کی تعمیر و ترقی میں مقدور بھر حصہ لے سکوں نگار خانم اپنی درخواست کی وضاحت کرنا چاہتی تھی کہ محمود درمیان میں بول اٹھا تمہیں میری مجبوریوں کا علم ہے والی غدنی کے لہجے میں بڑی خلیش تھی امیر معظم درد کی شدہ سے نگار خانم تڑپ اٹھے داستان حیات سے ان اوراک کو الگ کر چکی ہوں براہ کرم آپ بھی اس تحریر پر اپنے تغافل کی سیاہی پھیر دیجئے ایک لمحے کے لیے نگار خانم نے سر اٹھا کر محمود کی طرف دیکھا اور پھر فوراں نظریں چھکا لیں کون جانے کل فرصت گویائی ملے نہ ملے اس لیے چند لمحوں کی محلت کو غنیمت جانو محمود کا دل خون ہو کر ہونٹوں سے بہنے لگا تھا تاج و کلاہ بھی ہے اور تخت و سپاہ بھی طاقت و اختیار بھی ہے اور تمام آہنی دیواریں گرا دینے کا حوصلہ بھی مگر میں اپنے اور تمہارے درمیان حائل ریشمی پردے کو چاک نہیں کر سکتا نگار خانم تم میری طرف غور سے دیکھو کہ تمہیں مجھ جیسا مجبور انسان کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا یہ کہتے کہتے محمود رونے لگا امیر مملکت کو یہ عشق باری زیب نہیں دیتی نگار خانم نے صبر و زبد کا بھرپور مظاہرہ کرنے کی کوشش کی مگر غیر ارادی طور پر خود اس کا لہجہ بھی رقت آمیز ہو گیا تھا کیا امیر مملکت انسان نہیں ہوتا محمود کی زبان سے چنگاریاں اڑ رہی تھی تم لوگ اپنی خون شدہ تمناوں کے ماتم کو جائز سمجھتے ہو مگر ایک فرما رواہ کو رونے کی اجازت بھی نہیں دیتے یہ کیسا ظلم ہے جواب میں نگار خانم کچھ نہ کہہ سکے مگر اب اس کی آنکھیں بھی عشق برسانے لگی تھیں امیر مرہوم نے مجھے تم سے جدا کرتے وقت فرزندی کا حق طلب کیا تھا آخر والی غنی کے سینے کی گہرائیوں میں دبا ہوا راج ہونٹوں تک آ گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے حشر برپا ہو گیا ہو اور زمین اپنے مردے اگل رہی ہو اور وہ حق اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے دست بردار ہو جاؤ نگار خانم نے دھندلی آنکھوں سے محمود کی طرف دیکھا تم گوا رہنا کہ میں نے حق فرزندی ادا کر دیا محمود کے لہجے کی آگ کچھ اور بھڑک گئی تھی ہاں میں گوا رہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انتہائی کوشش کے باوجود نگار خانم اپنی سسکیوں پر قابو نہیں پاسکی تھی کبھی کبھی سینے میں بڑے خوفناک توفان اٹھتے تھے محمود بے قرار ہو کر اپنی نشیست سے کھڑا ہو گیا دل چاہتا ہے کہ اپنا آہد توڑ کر تمہارے حریم ناز تک پہن جائیں محمود کی خابیدہ حسرتوں نے ایک بار پھر سرکشی اختیار کر لی تھی ایک برش شکن آہد شکن نہیں ہو شکتا نگار خانم نے والی غزنی کے لڑکھڑاتے قدموں کو سہارہ دیا اس خارزار حیات میں قدم قدم پر مجھے تمہاری محبت کے گلابوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نگار خانم والی غزنی جوشِ استرام میں اپنی محبوبہ کو چھو لینا چاہتا تھا مگر نگار خانم گھبرا کر پیچھے اٹ گئے اب محمود کے چہرے پر شرم و ندامت کا گہرہ رنگ چلک رہا تھا میں آپ سے دور کب ہوں امیر عزیشان نگار خانم نے فضا کی سوگواری کو زائل کرنے کے لیے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا میں تو اس سائے کی طرح آپ کے ساتھ چل رہی ہوں جو اندھیرے میں بھی جدا نہیں ہوتا سارے آئینہ خانیں میری بدصورتی کا مذاق اڑا رہے ہیں محمود کچھ اور شکستہ نظر آنے لگا بس ایک تم ہو جس کے آئینہ دل میں میری ادھوری شخصیت کو پناہ ملتی ہے والی غزنی اپنے چیچک زدہ چہرے کی وجہ سے شدید احساس کم ترین میں مبتلا تھا وہ جب بھی آئینہ دیکھتا اس کا دل پس کر رہ جاتا محمود فطر ادن ایک ایسا انسان تھا جو اپنی ذات میں ساری خوبیاں دیکھنا پسند کرتا تھا بچمانے میں اس کا رنگ بہت صاف تھا مگر چیچک کے موضی مرض نے نہ صرف اس کے رنگ کو دھندلا کر دیا تھا بلکہ تیکھے نقش و نگار بھی بگاڑ کر رکھ دیئے تھے آئینے میں اپنی اس کمزوری کا آکس دیکھ کر محمود کے دل پر قیامت سے گدر جاتی تھی نگار خانم نے ایک بار پہلے بھی اسے حسن حقیقی کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر محمود اب تک احساس کم تری سے نجات حاصل نہیں کر سکا تھا آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہیں نگار خانم نے بڑی بے باقی سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تم میرا دل رکھنے کی خاطر جھوٹی تسلیہ دے رہی ہو نگار خانم محمود کے لہجے میں وہی افسردگی تھی اگر آپ میرے آئینہ دل کو معتبر کہتے ہیں تو میری باتوں کا بھی اعتبار کیجئے نگار خانم نے ایک ایسی دلیل پیش کی تھی جسے کسی بھی حال میں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا میرے نزدیک آپ دنیا کے حسین ترین مرد ہیں حسن اسے نہیں کہتے جسے موسم کی سختیاں برباد کر دیں میرے چہرے کی درف دیکھئے اس پر انتہائی زخموں کی صفیت اور نیلے نشانات کے سوا کچھ نہیں یہ کیسی آبوطاب تھی جسے چند تازیانوں کی ضرواد نے کھا لیا حسن اسے کہتے ہیں کہ نظر اٹھے تو زلزلہ آ جائے بستیاں جل کر راکھ ہو جائیں اور آمیران وقت کے آہنی قلے سجدے میں گر پڑے نگار خانم کے جوشی گفتار نے امیر مملکت کو حیرت میں ڈال دیا تھا جسے نظام شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے خواب کی تعبیر کہتے ہوں وہ بے جان اور حکیر آئینوں سے اپنی شخصیت کے حسن کی تصدیق جاتا ہے کیا آپ کو نظام شاہ کی آنکھوں کے آئینے پر بھی اعتبار نہیں آیا امیر عزی حشم والی غزنے سے نگار خانم کی باتوں کا کوئی جواب نہیں بن پڑا بس اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ہونٹ کام کر رہ گئے آپ تو خود وقت کا سب سے بڑا آئینہ ہیں جسے میں اہل زمانہ اپنے چہرے دیکھیں گے اور لرستی ہوئی آوازوں میں پوچھا کریں گے کہ اے صاحب جلال ہمیں بتا کہ ہم کیسے ہیں آہستہ آہستہ محمود کے چہرے پر چھایا ہوا محرومیوں کا دھوا منتشیر ہونے لگا اور اس کی بجی بجی آنکھوں میں امید و کامرانی کے نئے چراغ جلنے لگے اور ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم کے نئے پھول کھلنے لگے میں تمہارا شکر گدار ہوں نگار خانم محمود کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی میں نے آج تک زندگی کے آئینے میں اس زاویے سے اپنی شکل نہیں دیکھی تھی صاحب دادہ اسماعیل اور ملکہ سانی کو جرجان کے قلے میں نظر بند کر کے محمود اسرنو افواج غزنی کی تنظیم میں مصروف ہو گیا نگار خانم جو خود فنون سپاہ میں ماہر تھی گھر گھر جا کر خواتین کو مملکت کی دفاعی ضرورتوں کی اہمیت کا احساس دلانے لگی اس طرح اسے جان لیوہ تنہائی سے نجات بھی مل گئی اور وہ ایک مخصوص دائرہ کار میں رہ کر مملکت اسلامیہ کی خدمت بھی انجام دے رہی تھی ایک دن امیر محمود نے عبداللہ یعنی سادو نندلال کو اپنی خدمت میں طلب کر کے کہا سومنات کے بدھ کو ہندوستان کے کس مندر میں رکھا گیا ہے محمود نظام شرحمت اللہ علیہ سے وعدہ کرنے کے بعد ہر وقت سومنات ہی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا امیر گرو مراری لال کی صحبتوں نے پہلے ہی بدھ پرستی سے بیزار کر دیا تھا ہندوستان کے کسی مندر میں داخل نہیں ہو سکا بڑے عبداللہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا پھر بھی میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ سومنات ہندوستان کے سارے بھتوں کا سردار ہے اسے گجرات کے کسی مندر میں رکھا گیا ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا محمود بہت دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا پھر اس نے نظام شاہ کے مو بولے بیٹے احمد شالار کو بھی طلب کر لیا والی غنی نے احمد شالار کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بڑا عالم و فازل نوجوان ہے اور اس نے عبداللہ یعنی سادو نندلال سے سن سکرز زبان سرکھی ہے محمود کی مشکل آسان ہو گئی تھی پھر جب احمد شالار والی غزنی کی خدمت میں حادر ہوا تو محمود نے اسے اپنا منصوبہ سمجھاتے ہوئے کہا تم کچھ دن عبداللہ سے ہندووں کے رسم و عواد کے بارے میں تربیت حاصل کر لو ایک نوجوان جوگی کا روپ دھار کر گجرات کا رخ اختیار کرو سومنات کے مندر کا گہرا جائزہ لو اور پھر مجھے تفصیلی معلومات فراہم کر دو کہ کرامتہ اور بد پرست ہندووں میں کس قسم کا تعلق ہے اور یہ لوگ مملکت اسلامیہ کے خلاف کس انداز سے سادشیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ تم آسانی کے ساتھ اہل ہند کے بہت سے رات حاصل کر لوگے عبداللہ یعنی سادو نندلال نے محمود سے اتفاق کرتے ہوئے کہا میں امیر غزنی کی زہانت کا قائل ہو گیا ہوں سالار اس کام کو بہت سن خوبی انجام دے سکتا ہے یہ نوجوان اتنی روانی سے سن سکرت بولتا ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے پندرت حیران رہ جائیں گے احمد سالار کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے گھبراؤں نہیں نوجوان محمود نے مسکراتے ہوئے کہا لباس بدل لینے سے ہلیا بدل لینے سے تمہارا مدھب نہیں بدل جائے گا جب دشمنوں کے جاسوس اپنے ہلیے بدل کر لباس بدل کر ہماری صفوں میں داخل ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی غافل نہیں رہنا چاہیے تم ایک خوفناک مہات پر جا رہے ہو اس لیے تمہارا سفر مقبول عبادت میں شامل ہوگا اگر تم چاہو تو شیخ سے میری بات کی تشدیق کر سکتے ہو پھر جب احمد سالار نے نظام شاہ رحمت اللہ علیہ سے والی غزنی کے منصوبے کا ذکر کیا تو مرد قلندر کی آنکھیں جوشِ مسرس سے چمکنے لگیں امیر درست کہتے ہیں تمہیں اس سفر پر جانا ہی ہوگا کہ تم بھی میرے خواب کی تعبیر کا ایک حصہ ہو کچھ دن تک احمد سالار نے عبداللہ سے ہندو طرزِ معاشرت کے انداز سکھے اور جب جوگیوں کا لباس پہن کر امیر غزنی کے روبرو حاضر ہوا تو ایک نظر میں محمود اسے پہچان بھی نہ سکا نا قابل یقین والی غزنی کی زبان سے بے اختیار نکلا نظام شرحمت اللہ علیہ اور محمود دونوں نے احمد سالار کو گلے لگا کر بدخانہ ہند کی طرف روانہ کیا احمد سالار کو رخصت کر کے محمود علاقائی صورتحال کی طرح متوجہ ہوا بخارہ کے حاکم سلطان منصور نے امیر سبکتگین کے وفات پاتے ہی اپنے خوش آمدی سردار بکتوزن کو بلخ اور خراسان کا امیر العمارہ مقرر کر دیا تھا محمود کو یہ بات بہت ناگوار گزرے تھی داخلی ہنگاموں سے فراغت پانے کے بعد سلطان محمود نے سلطان منصور کو خط لکھا جناب وارا خوب جانتے ہیں کہ بلخ اور خراسان کی امیر العمارہی صرف میرا حق ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما کر میرا منصف بحال کر دیں گے حاکم بخارہ سلطان منصور کا تعلق آل سامان سے تھا منصور نے والی غدنی کو جواب میں لکھا بکتوزن بھی ہمارا نمک خار وفادار ہے پھر یہ کہ ہم صاحب اختیار ہیں جسے چاہیں اس منصر پر بحال رکھیں جسے چاہیں معذول کر دیں حاکم بخارہ سلطان منصور کا یہ جواب محمود کو سخت گیران گزرا تھا وہ کئی دن تک پیچو تاب کھاتا رہا پھر نظام شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا افسوس منصور نے امیر سبک تگین کی خدمات کا اطراف نہیں کیا بدکار خوش آمدی کو اپنے سر چڑھا لیا اسے نہیں معلوم کہ سر کٹ بھی جاتے ہیں نظام شاہ کے رہجے میں بڑا جلال تھا فرزن تم بے دریغ آگے بڑھو اور اس کے ناکارہ ہاتھوں سے اپنا حق چھین لو محمود نے نظام شرحمت اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے کاریمات کو اپنے لیے فعل نیک سمجھا اور ایک لشکری جرار لے کر خراسان کی طرف بڑھا آخر میں آپ سے گدارش ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے ظلم و جبر سے محفوظ فرمائے اور جتنی کوشش آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں آپ بھی جائے رکھیں کم از کم آپ ان کے لیے دعا کریں اور اسرائیلی مصنوعات کا سختی کے ساتھ بائیکارڈ کریں اور اقتصادی طور پر ہم ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں ہم سے کمایا ہوا پیسہ ہمیں اپنی پروڈکس بیج کر مصنوعات بیج کر جو پیسہ کمائے جاتا ہے اسی پیسے سے وہ ہمارے مسلمان مظلوم بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں تو آپ اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے